تو فائیو چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلسافی، آٹیٹیوٹ، ایکشن، اینڈ یور ریزلٹس، اینڈ دے لائف سٹائل بیس کیا ہے ہمارا؟ ہم جو بھی سوچتے ہیں جو بھی سنتے ہیں جہاں پہ بھی رہتے ہیں جو ہمارا انوارمنٹ ہے جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم سے جو بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بائیڈی فارڈ ہمارے ذہن میں وہ سیو ہوتی جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ کیسے بن رہی ہے یہ پورا معاشرہ تو آلودہ ہے ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے ہر کوئی شکایت کر رہا ہے ہر کوئی جہاں پہ بیٹھو تو جب تک کسی کا کوئی دھکی خبر نہیں ہوگی کوئی سیاسی خبر نہیں ہوگی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی جس میں کمپلین نہ ہو اسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ فلسافی بن جاتی ہے لائف کی ہمارا جو نظریہ لائف کا بن جاتا ہے وہ بیسڈ آن باعث سے ہمیں چلا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر اس کے مطابق دیل کرتے ہیں چیزوں کو پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے رشوت بھی چلتی ہے ریفرنس بھی سفارش بھی چلتی ہے محنت رائے گاں ہو سکتا ہے محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی یہ بھی فلسافی ہے اور لوگ کہتے ہیں محنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی فلسافی ہے وہ درخت وہی بنتا ہے جس کا بیچ ہوتا ہے نیم کا درخت ہوگا تو کڑوائی ہوگا اگر مہنگو کا آم کا ہوگا تو میٹھا ہوگا اب آپ کے میں کون سی سوچ ڈالی گئی ہے اس معاشرے میں پندرہ بیس سال جو آپ نے گزارے ہیں اس کے مطابق جو آپ کا تھاٹ ہے آپ کتنے پاورفل ہیں انٹرنلی آپ کا تھاٹ کتنا اسٹیبل ہے کیا ہے جو آپ کا تھاٹ ہے جو تھنکنگ ہے آپ وہ کیا ہوتی ہے فلسافی اس کی بیسس پہ آپ کا بیہیوئر بنتا ہے آپ کا آٹیٹوٹ بنتا ہے آپ کی جو فیلنگ سے ہوتی ہیں آپ کی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں تو ایک چیز جو آپ سوچتے ہیں اور ایک چیزیں جو فیلنگ سے ہیں فیلنگ جو ہوتی ہیں انسان میں ایک بیہیوئر پازیٹیو بیہیوئر پازیٹیو پرسنالٹی اور ڈیٹرمینڈ پرسنالٹی بلیونگ پرسنلٹی وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے بیہیوئر سے ہوتی ہے آپ کی فیلنگ سے ہوتی ہے تو اب دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک وہ جو بیلیو ہے جو آپ کا اٹیٹیوٹ بناتا ہے اور جو تھاٹ ہے جو تھنکنگ ہے آپ کی جو سوچ ہے جو انفارمیشن لوڈ ہوئی ہے آپ کے دماغ میں وہ آپ کی فلسفی بناتی ہے اگر فلسفی پازیٹیو بنی سوچ آپ کی پازیٹیو بنی سوچ مصبت بنی چیزوں کو بہتر دیکھنے کی بنی تو آپ کا اٹیٹیوٹ بھی بیسٹ ہوگا لوگ اٹیٹیوٹ سے پیچانے جاتے ہیں جتنا اچھا اٹیٹیوٹ ہوگا وہ اتنا ہی بہتر سمجھا جائے گا لیکن اٹیٹیوٹ کے پیچھے ایک فلسفی ہے وہ ہے آپ کی تھاٹ جیسے ایک بیچ درخت کے پیچھے ہوتا ہے تو اب آپ کی فلسفی کیسی ہے آپ نے جتنا بھی معاشرے میں پڑھا لکھا اب تک یہاں تک پہنچے ایک فلسفی یہ بھی ہے بھائی آج کل انگلیس کا دور ہے کمپیٹر کا دور ہے آئیٹی کا دور ہے ہماری تو ربالاجی میں ہو گئی ہماری تو سندھی میں داخلہ آگئی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں you are enough mature but آپ کے تھاٹ کو ذرا اور سٹرانگ بنا دوں کہ آپ شعبہ کی خود پیچان بنتے ہیں شعبہ آپ کی پیچان نہیں بنتا شعبہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بھی شعبہ کم اور زیادہ نہیں ہے آئیٹی میں پڑھ کے آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے سندھی میں پڑھ کے آپ اچھے لائٹر بن جائیں آپ کے لئے کیا بہتر ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں جو جس شعبہ میں ہیں اس کو اون کریں اور اس کو اتنا اون کریں اس کو اتنا اون کریں کہ اس شعبہ کی پیچان بن جائے کیا آپ میں سے کسی نے سوچا ہے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اس شعبہ کی پیچان بنوں اس شعبہ میں لیکچرر بنوں ایسا سوچیں آپ کیونکہ ایسا پاسیبل ہے جو بھی سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ کا جو خواب بنتا ہے وہ اس لئے بنتا ہے کہ قدرت آپ کو یہ موقع دیتی ہے ایسی کوئی بھی دنیا میں چیز نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں آئے اور اس کا حل نہ ہو خلاصہ بھی کے بیسس پر آپ کا اٹیٹیوٹ بنے گا اور وہ اٹیٹیوٹ کیا ہوگا آپ چیزوں کو مصبت دیکھنا شروع کریں گے آپ کا بیہیوئر مصبت ہوگا اور اٹیٹیوٹ کا بیسس پاسیبل جو جملہ وہ یہی کہتا ہے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے بیہیوئر کرو جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ بیہیوئر کرے پھر آتا ہے آپ کا ایکشن اور ایکشن میں کیا ہے ہم سوچیں بھلے کتنا بھی سوچ کا ایک من جو ہے کام کا نہیں ہے اگر ہم عمل کا ایک پاؤ بھی اس میں ملا دیں تو وہ بیادہ آم ہے ہزاروں جو مائل ہیں وہ بھی ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے سفر ایسے خیالات جن پہ آپ عمل نہیں کرتے وہ بیماری ہیں ایسے آپ کے خیالات جس سے آپ عمل نہیں کرتے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہو بھلے وہ پازیٹیو ہوں لیکن آپ اس کے عملی طور پہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا دے وہ خیالات آپ کو بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں آپ کو سست بنا رہے ہیں تو یہی چیزیں ایکشن is the key اور ایکشن جو ہوتا ہے وہ برج ہوتا ہے اور اس کی اکمبلشمنٹ میں تو ایکشن کیا ہے آپ کے 24 آورز آپ کی جو دیسٹینیشن ہے اس کے لیے آپ 24 آورز میں کتنا ٹائم دیتے ہو 24 آورز میں ایک گھنٹہ بھی اگر آپ نے پروفیشنلی کچھ سیکھا کچھ ریویو کیا اور اس کے حوالے سے کچھ نیا کیا تو آپ کا یہ ایک گھنٹہ ملا کے ایک دن چار سال کے بعد آپ کو کسی نہ کسی ایریا میں ایکسپرٹ بنا دے گا اتنا قابل کر دے گا کہ آپ کمیشن جب آئے گا تو آپ پاس ہو جائیں گے otherwise کیا ہوگا آپ کے چار سال گزر جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا پھر کیا ہوگا آپ نے آپ کے امرجنسی نافذ کریں گے کمیشن آگئی ہے ہمیں تیاری کرنی ہے کیسے بھی کر کے پاس کرنا ہے آپ بھائی بتائیں پانسو میل کا مفاصلہ آپ ایک گھنٹے میں تے کر سکتے ہیں نہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پانسو میل کے حساب سے آپ کو آٹھ گھنٹے پہلے نکل دائیں یہی چیز میں سٹوڈنٹس ہمارے نہیں کرتے کیا کرتے ہیں ڈگری ملنے کے بعد کمیشن کی ڈیٹ آنے کے بعد جب ڈیٹ آ جاتی ہے ٹیسٹ کی تو پڑھنے لگ جاتے ہیں امرجنسی نافذ کرنے لگتے ہیں لائبری میں چلے گئے دوستوں کے پاس چلے گئے نوٹس لینے چلے گئے جیسے ہم سیمسٹر میں ہی کرتے ہیں اس طرح سے کی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہم نے جو فاصلہ تھا جلدی تے کرنا چاہا اور با نیچر ہمیں اس میں پھر ٹھر کے آگے بڑھنا تھا تو یہی چیز جو ہم کرتے ہیں سیمسٹر کے دنوں میں امرجنسی نافذ کر کے پڑھتے ہیں دماغ میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں پیپر نکل جاتا ہے لیکن بعد بھی بھول جاتے ہیں اگر دیورنگ دی سیمسٹر ہم پڑھتے رہیں ایک گھنٹہ ہی پڑھیں کچھ سبجیٹس کو ٹارگیٹ کر کے اور انسیٹیوں کے دنوں میں وہ دو گھنٹے کر لیں تو ہمارا سیمسٹر آسانی سے گزر جائے گا اور ہمیں چیزیں دماغ میں نہیں دل میں اتر جائیں گے اور وہ ہم سے کبھی بھول لیں گے بھی نہیں اور ہم انہی کی بیسس پر کمیشن بھی پاس کر لیں گے ریسرچ سکالر بھی بن جائیں گے سکالرشپ بھی آسل کر لیں گے ایک گھنٹہ ہی پڑھ لیں پروفیشنل ہی صرف ایک گھنٹے کا پرابر ریویو کر لیں اور وہ اس ٹائم جب آپ تھکے ہوئے نہیں ہو آپ کی نیند پوری ہو وہ بہت انف ہے کچھ لوگوں کو چار چار گھنٹے پڑھ کے ایک گھنٹے کا سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگوں کو ایک گھنٹہ پڑھ کے چار گھنٹوں کا سمجھ میں آجاتا ہے ریزن is that کہ وہ سائکالوجیکل ہی فریش ہوتا ہے وہ اسٹریس میں ہوتا ہے تو یہی چیز ہماری کیریئر کے حساب سے کہ ہم اپنے کیریئر کے حساب سے روزانہ ایک قدم اٹھائیں اپنے لئے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نکالیں سیلف اسٹڈی کے لئے پرہٹیس مقرر کریں اپنے لئے وقت گزر جاتا ہے یوں پتا ہی نہیں لگتا لیکن اس وقت میں چوبیس گھنٹوں میں اپنے لئے ایک گھنٹہ ایسا بھی رکھیں لا کر دیں بالکل کہ اس گھنٹے میں میں پڑھوں گا اور وہ گھنٹہ کے کون سا ہو جب آپ سمجھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں اسی پرائیویسی والا گھنٹہ مجھے کب بل سکتا ہے اور انسان کا جو خیال ہے وہی اس کا حال ہے انسان اپنے خیال سے ہی بنتا ہے سوکریٹ سے کسی نے آگے پوچھا کہ میرا مستقبل بتاؤ اتنے بڑے فلسافروں میں کیا بنوں گا کیا ہوگا میرا مستقبل کیا ہوگا اس نے کہا اپنے خیالات لکھے دو تم کیا سوچتے ہو اس نے کہا جو لکھتے ہو وہ سوچتے ہو وہ لکھے دو میں بتا سکتا ہوں تم کل کیا بنوں گے تو یہی آپ کا خیال کسے ہیں اپنے آپ کے لئے کیا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن باقید حکم دیا ہے کہ اگر جب بھی نیکیٹیو سوچ آئے تو کیا پڑھو جسے منفی خیال آئے یہ چیز پڑھیں یہ ٹریفک پولیس کی طرح آپ کے دماغ کو بٹھانا ہے اپنے پاس گرین سگنل پہ چلنا ہے ریٹ سگنل پہ بند ہونا ہے یہی چیز اپنے آپ کے لئے کریں اپنے کیپٹین خود بنیں اپنے ڈرائیور خود بنیں نہ کہ ڈیپینڈنٹ بنیں جب اپنی ذمہ داری آپ کو کسی اور کی ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے نہ گھر کی نہ پڑھوز کی نہ شہر کی نہ ملک کی اپنی ذمہ واری اٹھائیں بس اپنے آپ کو ذمہ وار سمجھیں اپنی ریسپانسیبلٹی پوری کریں آپ کامیاب ہوں گے اور جب آپ کچھ بنیں گے تو آپ سب کے کام بھی آ جائیں گے ہم سب کے لئے سوچتے ہیں گھر والوں نے اتنی محنت کی ہمارے پر اللہ کرے میرے نمبر آ جائیں پاس ہو جاؤں اتنی ٹینشن میں جو گھر والوں نے ٹینشن لے کے تمہارے پیسے ارنج کیے وہ ٹینشن تمہیں لینے کی کیا ضرورتی تمہیں تو ان چیزوں کے لئے اور محنت کرنی تھی گھر والے تو ٹینشن لے ہی رہے آپ کی امی یا بہنیں گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں بھائی کمارہ آئے باپ کمارہ آئے اور جو ٹینشن لے رہے ہیں ہم بھی وہی ٹینشن لیں تو پھر ہم انصاف کر رہے ہیں ان کو ٹینشن لینے دیں اور اپنی محنت جاری رکھیں جب آپ کچھ بن جاؤ گے تو پھر وہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں اور اپنا گول سیٹ کریں اور اس کے مطابق ایکشن رکھیں ضرور نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ وہ چیز سوچیں وہ ہی کریں نہیں نہیں دو گھنٹے ایک گھنٹے ہی اپنے لئے کافی ہے